ہیلو جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بھائی ٹیک ٹاک ہوں گے اور دن بھی اچھی طریقے سے گزر رہے ہوں گے لاسٹ ابھی سیشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کے لیے میں نے ابھی تک ٹو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ایک میں میں نے سٹیپ بائی سٹیپ پروسس آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کون سے سٹیپس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اور کون سے ڈاکومنٹس امپورٹنٹ ہوتا ہے سیکنڈ والی ویڈیو میں نے سکولرشپ اپرچونٹیز کے بارے میں بتایا ہے کہ بھائی اٹلی میں کون کون سے سکولرشپ اپرچونٹیز ہیں ترڈ والی ویڈیو میں کومنٹس میں دیکھ لیتا ہوں کہ بھائی کون سے ٹوپک پہ مطلب کون سے لوگوں کے قویسٹنس ہیں سٹیپس کا لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے تو اسی ٹوپک پہ میں نیکسٹ والی ویڈیو پر بنا دیتا ہوں تو زیادہ تر قویسٹنز میں نے دیکھے کہ بھائی آئیڈز آئیڈز ایمپورٹنٹ ہے یا آئیڈز ہم سکپ کرے اس کے بغیر ہمیں ایڈمیشن مل سکتا ہے کیونکہ ہمیں توڑا بہت مطلب آئیڈز کے بارے میں آپ کلیر کرے تو آج کی ویڈیو آئیڈز کے بارے میں ہے جن دوستوں نے مطلب ابھی سٹڈی ابروٹ کا سوچا ہوا ہے تو وہ سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سٹڈی ابروٹ کا سوچ لیا تو آپ سب سے پہلے آئیڈز کور کرو کیونکہ آئیڈز ایک کی ہے اگر آپ نے آئیڈز کور کر لیا it means آپ eligible ہو گئے آپ یو ایس کے لیے بھی eligible ہو گئے آپ اٹلی کے لیے بھی آپ سپین کے لیے بھی آپ ہنگری کے لیے بھی آپ کے پرسنٹیج ایوریج ہے تو ایسے زیادہ تر یونیورسٹیز ہیں جو ایوریج سٹوڈنٹس کو مطلب جن کی سی جی پی ہے یا پرسنٹیج سیونٹی سیونٹی فائب پرسنٹ ہے ان کو آسانی سے admission دے دیتے ہیں کچھ یونیورسٹیز کے لنکس میں description میں بتا دوں گا previous post پہ بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھے کہ بھائی ابھی یونیورسٹی آپ وڈوہا میں application process start ہو گیا ہے تو آپ وہاں پہ apply کرو اور next ابھی یہاں پہ آج کل Christmas اور new year کے holidays چل رہے ہیں اس کے بعد master's اور bachelor's کے تقریباً سب یونیورسٹیز میں مطلب آپ لوگ کے ساتھ پر شیئر کرتا رہوں گا سب یونیورسٹیز میں admission process start ہو جائے گا تو آئیلڈس بہت سارے لوگ پوچھتے کہ بھائی آئیلڈس میرے پاس نہیں ہے بھائی مجھے ابھی مسئلہ ہے میں آئیلڈس نہیں دے سکتا یا میں آئیلڈس skip کروں میں کیا کروں تو دیکھو ایسے بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو بغیر آئیلڈس کے بھی admission دے سکتا ہے لیکن کچھ یونیورسٹیز جب آپ نے یونیورسٹی target کرنا ہے اس کے آپ لوگ requirements دیکھ لو کچھ یونیورسٹیز نے آپ لوگ کو بالکل highlight کر کے بتایا ہوتا ہے کہ بھائی آپ آئیلڈس کے ساتھ apply کرو اگر آپ کے پاس آئیلڈس نہیں ہے تو آپ کو مطلب admission نہیں مل سکتا آپ نے requirements ہی complete نہیں کیے تو سب سے پہلا point آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بھائی وہ یونیورسٹیز کے requirements میں آئیلڈس ہے بھی یا نہیں اٹلی کے اور سپین کے اور ہنگری کے بہت سارے ایسے یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو بغیر آئیلڈس کے بھی admission دے دیتے ہیں لیکن بعد میں جب آپ embassy چلے جاتے ہیں visa process کے لیے اٹلی کا اگر میں specialty کہوں تو last year میں نے کچھ cases میں نے ایسے دیکھے ہوئے تھے جن کو آئیلڈس کے through مطلب refusal مل گیا تھا کہ بھائی آپ کے پاس آئیلڈس نہیں ہے کیونکہ جب آپ ambassador کے سامنے one to one interview کے دیا جاتے ہیں تو وہ آپ سے انگلیش میں conversation کرتے ہیں اگر آپ کا conversation week ہے آپ ان کو satisfy نہیں کر سکتے اپنے bank statement سے اپنے studies سے اپنے motivation سے کہ میں باہر کیوں جا رہا ہوں میرا motive کیا ہے کونسی studies کے لیے جا رہا ہوں میرا sponsor کون ہے میرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں bank statement آپ لوگ صحیح طریقے سے provide نہیں کر سکتے explain نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ کو آسانی سے rejection دے دیتے ہیں کہ آپ کا english communication skills week ہے اور وہ highlight کر دیتے ہیں جو rejection paper آپ کو مل جاتا ہے اس میں وہ آسانی سے highlight کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیلڈس نہیں ہے اسی وجہ سے ہم آپ کو rejection دے سکتے ہیں میں آپ کو آسانی سے بتا دیا بلکل clear آپ کو کر دیا کہ آپ کے پاس آئیلڈس نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو rejection دے دیتے ہیں لیکن کچھ cases میں نے ایسے بھی دیکھے ہوئے تھے کہ ان کو بغیر آئیلڈس کی بھی admission مل گیا تھا ان کا communication skill بلکل strong تھا وہ آسانی سے ان کو satisfy کر چکے تھے انہوں نے جسٹ انگلیش پوپشنسی لیٹر پہ اپنا application process proceed کیا تھا لیکن میرا suggestion بھی یہی ہے میرا آپ لوگ کے ساتھ مشورہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ ضرور آئیلڈس کی دیا جائے آئیلڈس ایک کی ہے study abroad کیلئے جب بھی ایک بندہ سوچتا ہے کہ بھئی میں study abroad کیلئے آؤں تو ان کو میں سب سے پہلے recommend یہی کرتا ہوں کہ بھئی آپ آئیلڈس کیلئے جاؤں آئیلڈس آپ clear کرو six six point five bands آپ کے آسانی سے آ سکتے اگر آپ one month اس کے لئے محنت کرو تو آج کی short ویڈیو یہی ہے پھر بھی مطلب تین ویڈیوز یہ تیسری ویڈیو ہے twenty twenty three session کے لئے specially study in Italy کو میں target کر رہا ہوں پھر بھی آپ لوگ کا کوئی بھی question ہے ایسے universities ابھی اپنے لئے target کرو جن کو مطلب آئیلڈس requirement نہیں ہے تو وہاں پر اپنا admission secure کرو اس کے بعد آپ آئیلڈس کی تیاری شروع کرو تاکہ جب بھی آپ کا embassy والا time آئے گا آج کل تو appointments بھی بہت مشکل سے مل رہے appointments پھر میں next twenty ویڈیو میں بات کروں گا کہ یہ کیوں مشکل سے مل رہے ہیں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے تو پھر اس کے بارے میں بات کریں گے تو آج کیلئے یہی ایک short ویڈیو پھر ملتے ہیں next twenty ویڈیو میں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم